اسلام لیکن دوستو میں ہوں عرفان آج پچیس جون ہے دن ہے منگل کا اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو رائٹ نوز سب سے پہلے آج کی جو سب سے بڑی اور سب سے تازہ ترین خبر ہے وہ ہے وکی لیکس کے بانی جولین آسانج کو رہا کر دیا گیا ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل شامل کروں گا باقی آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ٹو دی پوائنٹ کچھ ایک دو چیزیں جو کیسی ہیں جو کہ آپ کے علم میں آنی بڑی ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کا امان تازہ کر دی گی ترکی کے اندر ایک مسلمان شخص جس نے اپنا گھر بیٹھ کر غزہ کے لوگوں کے لیے ایک سو پچاس خیمیں خرید لیے اور خود قرائے کے گھر میں رہنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے غزہ کے مسلمان بہن بھائی زمین پر سوئیں کھلے آسمان کے تلے سوئیں اور میں اپنے گھر کے اندر سوئوں اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور ایک قرائے کے گھر میں اس نے رہنا شروع کر دیا اور دوستو جولین اسانج کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے میں آپ کے ساتھ اپنے فیس بک پیج کا لنک شیئر کر رہا ہوں بہت جلد اس پر مکمل ڈاکومنٹری اپلوڈ کر دی جائے گی اور جولین اسانج کے بارے میں آپ مکمل جان سکیں گے بہت سارے امریکنز لوگوں کے لیے جولین اسانج ایک ہیرو ہے اور میں آپ کے ساتھ جولین اسانج کی ایک صرف نیوز شامل کرنا چاہتا ہوں جولین اسانج نے پانچ سو ای میلز اس نے ریلیز کی اپنے وکی لیکس پر اس نے پوسٹ کی وکی لیکس اس نے دوہزار چھے میں بنائی تھی بات لمبی ہو جائے گی اس کے بارے میں میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن وکی لیکس پر اس نے پانچ سو ای میلز جس میں بتایا گیا تھا جس میں کافی سارے یو ایسے کا سمجھ لیں کہ کچھا چھٹا اس نے کھول کر رکھ دیا تھا ایراک وار کے حوالے سے ہو چاہے افغانستان وار کے حوالے سے ہو چاہے گوانت اور نومو بے کے حوالے سے ہو اور کافی سارے چیزیں ہوں تو وہ ساری کی سارے اس نے ان کے ڈیٹیل اپنے وکی لیکس پر پبلش کر دی تھی لیکن اس نے جو خاص بات بتائی تھی اس نے اپنے ان ای میلز میں یہ بات واضح طور پر سامنے لے کر آیا کہ آئی ایس آئی ایس کو کریٹ کرنے والا سی آئی اے ہے آج جولین اصانج رہا ہو چکا ہے رہائی کی شرط اس کی صرف اور صرف اتنی تھی کہ وہ اپنے جو جرائم ہیں ان کا اطراف کرے اور امیار کا اس کو رہا کر دے گا اس نے جرائم کا اطراف کیا اور واپس اپنے ملک آسٹریلیا اس وقت وہ جا چکا ہے رستے میں ہے کہیں کمی نہ کبھی اپنے دیس اپنے ملک اپنے گھر میں پہن جائے گا اور دوستو اس کے لئے آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتیوں نے عید غدیر کیسے منائی یمن کے ہوتیوں نے آتش بازی کی اور کہاں پر کی جو گلیکسی لیڈر اسرائیل کا پہلا سب سے جو جہاز پکڑا تھا یمن کے ہوتیوں نے اس کے اوپر ذرا یہ نظارہ دیکھیا گا کہ اس طرح سے عید غدیر منائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتیوں نے ایک اور اسرائیلی جہاز اس کا نام ایم ایس سارا جو کہ مرسک کمپنی کا بنا ہوا ہے یمن کے علاقے نشتن کے جنوب مشرق میں دو سو چھالیس ناٹیکل میل کے فاصلے پر اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچایا ہے یہ اریبین سی کا واقعہ ہے اور دوستو اب جو خاص بات ہے نا یمن کے ہوتیوں کے حملوں کی اب خاص بات یہ ہے کہ یمن کے ہوتی صرف جہاز پر حملہ نہیں کرتے اب جہاز کو حملہ کرتے ہیں لیکن اس کو تباہ کرنے کے غرض سے پہلے صرف حملہ کیا جاتا تھا ڈرا آدم کا آیا جاتا تھا کہ جہاز واپس مر جائے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب حملہ کیا جاتا ہے اور جہاز کو بقاعدہ سے تباہ کیا جاتا ہے حماس کے افیشلز ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس بار یہ میٹنگ قطر میں نہیں ہے اب اس بار یہ میٹنگ چائنہ کے اندر ہو رہی ہے قطر کے اندر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ امریکہ بہادر نے منع کر دیا ہے کہ قطر کے اندر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی اور قطرز نے ہم جو نیتن یاہو ہے وہ بھی ناراض ہے تو اس لئے قطر کے اندر یہ میٹنگ کیسے ہو سکتی ہے حماس کے افیشلز نے اس میٹنگ کا اعلان بھی کیا کہ ہم یہ ساری میٹنگ چائنہ کے اندر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کی مضمت بھی کیا اور وہ یہ ہے کہ فلسطین کے جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں کے جو صدر ہیں محمود عباس جو کہ کٹ پتلی صدر ہیں جن کو کریئیٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے انہوں نے اس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور حماس نے اس بات کے اوپر ان کی مضمت اور ایک اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو کہ اسرائیل کے کرتا دھرتا ہیں ان کی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہیں اسرائیل کی ایک سیکیورٹی ایجنسی ہے شنبیٹ اس کے سابق سربرا ایمی آیالون ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے قبضہ ختم نہ کیا تو اسرائیل کے اندر جمہوریت ختم ہو جائے گی اور نیتن یاہو کی لیڈرشپ جو ہے اس کو زہریلا تک کہہ دیا اور اس کو ٹاکسک کہہ دیا کہ یہ ٹاکسک لیڈرشپ ہے اور کہا کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ہم اپنی پہچان بحیثیت لوگوں کے بحیثیت انسانوں کے بحیثیت یہودیوں کے ہم اپنی پہچان کھو دیں گے اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا جس طرح سے اسرائیل سے دور ہوتی جا رہی ہے یہودیوں سے دور ہوتی جا رہی ہے پہلے بھی مطلب کافی سارے لوگ مسلمان تو خیر پہلے ہی کافی سارے ان سے دور تھے لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے دوست ممالک اسرائیل کے اپنے اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اور صرف شن بٹ کے سربراہی نہیں یائر لیپڈ بھی نیتن یاہو کے کس قدر خلاف ہیں یائر لیپڈ اپوزیشن لیڈر ہے اور انہوں نے کنیسٹ میں یعنی پارلیمنٹ کے اندر نیتن یاہو کی خوب جم کر دھلائی کی یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ سات اکٹوبر سے لے کر اب تک مسلسل چوبیس گھنٹے اپنے آفس میں رہتا ہو اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج اسرائیل زلیل ہو رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جو بائیڈن نیتن یاہو یہ آپس میں نورہ کشتی کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اب یہ خبر سن لیئے جدیوت اہرونوت جو کہ ایک وائیڈنٹ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اسرائیل کے بڑے اخباروں میں سے ایک ہے اس کی خبر ہے کہ جو بائیڈن بڑا حیران ہوا ہے کس بات سے حیران ہوا ہے کہ جب اس نے سنا کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ صرف ایک جزوی سیز فائر کرے گا پرمنٹ یا مستقل سیز فائر نہیں کرے گا تو اس بات سے جو بائیڈن جی کو بڑا سخت دھچکہ پہنچا ہے اور اگر بات کریں رشیہ اور یوکرائن جنگ کے حوالے سے تو آپ کو بتا دیں کہ اس وقت یوکرائن نے کل اور پرسوں ایک بہت بڑا مساکر بہت بڑا قتل عام کیا کریمیا کے اندر انہوں نے امریکہ کے بناہے ہوئے ایٹی سی ایم ایس وہ استعمال کرتے ہوئے وہاں پر بڑے بڑے پیمانے پر تباہی مجائی اور اس کے بعد روس نے اعلان کیا کہ وہ اس کا بدلہ ہر صورت میں لے گا اس کے بعد پینٹاگن کا بیان سامنے آ گیا کیونکہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ایٹی سی ایم ایس ہیں یہ بڑے خطرناک ترین ہتیار ہیں اور ان کو یہ پروائیڈ کس نے کی ہے امریکہ نے کی ہے یوکرائن کو اور استعمال کس نے کیا ہے یوکرائن نے کیا ہے لیکن امریکہ پینٹاگن کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا اس میں کوئی صور نہیں ہے یہ سارے کا سارا یوکرائن کا اپنا کیا دھرا ہے یوکرائن کی لیڈرشپ جہاں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے کب کہاں پر اور کس طریقے سے حملہ کرنا ہے لیکن روس ابھی تک خاموش ہے روس اپنا بدلہ لے گا تو ضرور لیکن کب کیسے اور کس طرح سے لیتا ہے یہ دنیا دیکھے گی اور اب میں آپ کے سامنے ایک وڈیو چلانا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ مکمل طور پر اس کے پاس اپنے آخری آپشنز کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل کی ایک افیشل جو انہوں نے ٹیلی وین چینل پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اگر لبنان کے ساتھ آل آوٹ وار ہوتی ہے اگر فل سکل وار ہوتی ہے تو وہ اس کو جلدی ختم کرنے کے لیے انپریسیڈنٹڈ جو ویپنز ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں انپریسیڈنٹڈ ویپنز ہیں ان کا مطلب ہے کہ مائٹ بی کے ایٹمی ہتھیار اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب نے ایک مصری حاجی کو گرفتار کر لیا ہے اس مصری حاجی اس کا یہ ایک وکیل ہے ان کا نام ہے ان کا نام ہے حاجی اسلام اسامہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حاجیوں کے مرنے کے مطالق خبر دی تھی ہیواز آ ویسل بلوئر جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبریں دینا شروع کی کہ حاجی جو ہے وہ مرتے جا رہے ہیں شروع میں جو سعودی عرب کی گورنمنٹ ہوس نے کہا کہ صرف سترہ حاجی اس میں جامحاق ہوئے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ تیرہ سو ایک حاجی اس وقت تک جامحاق ہو چکی ہیں اور یہ کل منسٹری آف ہیلتھ نے بقاعدہ سے اس کا اعلان کیا دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹین جنگ دنیا بھر سے خبروں کے متعلق ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے گا ہزار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا مت بھولے گا خدا حافظ